آدھرنی کماللہ جی ہمارے بیچ پدھار چکے ہیں آدھرنی عجیل سنگھ راہول بھائیہ جی ہمارے بیچ پدھار چکے ہیں میں دونوں عطیتیوں سے آگرہ کروں گا کہ راشت پتا مہاتمہ گاندھی کے تھیل چتر پر مالیار پڑھ کر اس کارکرم کا اس جنات روش ریلی کا شبارم کریں مالیار پڑھ کریں مالیار پڑھ کریں میں جلا کانگریس کمیٹی کے ادھرنی عجیل سنگھ جی سے آگرہ کروں گا کیوے جلا کانگریس کمیٹی اور عمریا جلے کے سمست کانگریس جلوں کی اور سے مدھ پردیش کے بھاوی مکہ منتری آدھری کماللہ جی کا مالہ پہنا کر سواگت کریں اور آپ سبی سے آگرہ کی جوردار نالیوں کے ساتھ آدھری کماللہ جی کا سواگت کریں جا کماللہ جی کا سواگت کریں پور و نیتا پرتپکس آدھری عجیل سنگھ راہول بھئیہ اوپستیت ہیں میں آدھری عجیل سنگھ جی سے آگرہ کروں گا جندہ واد راہل بھئی جندہ واد راہل بھئی جندہ واد راہل بھئی جندہ واد مالا پہنا کر کم اللہ جیسے ہر دے کمی لندن کرے اسی کے ساتھ میں آگرہ کروں گا عمریا نگر پالی کا پریشت کے کہ ادھیاک شرمدی رشمی سنگھ اور سبھی پارشت جو کانگریس کے پارشت پون بہومت کے ساتھ کانگریس کی پریشت ہمارے نگر میں بنی ہے میں سبھی پارشتوں سے آگرہ کروں گا کہ اپنے ادھیاکش اور اپادیقش عمرتلال یادو جی کے ساتھ آدھنی بول چکے پہلے بول چکے پہلے بول چکے یہ ہے نا آپ کے یہ تو لیشٹ ہے نا لول دیجئے آئے کو پھر ہمارا پانی کی بٹل رکھوا دو کن سامنے ادھرکش عجیر سنگھ جی کے بعد شریر رما شنکر شکلہ سنگھٹن سنگھٹن پروباری مریا مانی ویدھائیگرن مارکو جی بھوپین سنگھ جی اونکار سنگھ مرکام جی ویجائے کول مہامنطری مدبردیش کانگریس کمیٹی راجے شرمہ پور ودکش مریہ سنجیو کھنڈلوال سنگھٹن منطری اس کے بعد تیار رہے ہمارے ویجان شوا میں جو سمباویت پرتاحی ہیں سریمتی ساویتری سنگھ جی دھیان سنگھ جی مالا سنگھٹے کام نوین کٹھوٹھیا شکونتلا دھروے منوہر منعوی رامبتی کول ستھیلال بیگا کول سنگھ تیلک راج کوئی ہے شسری روشنی سنگھ نیویدن کمار امرو کول ہمنات بیگا منیز ورکڑے سر ہمارا نام بول دیا نا یار بول دیا یہ جاؤ جائیے جائیے ہو گئی چیٹھا بلاؤ کانگریس کے عدیقش سری عمرت لال یادہو منوز سنگھ سوریش شنگھ لالبادگور سنگھ راجہ رام رائے رام کشور جی چند پور ودیکش اوپی دیویدی تھاکور دا شودے پرتاب سنگھ آو دسٹران بھائی چیٹھا ہے آم کار شنگھ سریمدی پرینکیا مون گیتا بھائی پٹیل آنیتا سونی دیپک سونی نیتو انساری نیتو چودری ناشیر انشاری فریضہ کھان سنجے پانڈے عودیش راہ فائی مہارات شتون سنگھ محمد سائد رجو سری راحول دیو سنگھ ویجین شنگ اببو جلائیوہ کانگریس ادیکش انیتا سنگ مہیلہ ادیکش سنتو سنگ ادیکش سیوہ دل ادیکش انشوائی مطلیس رائے پچھڑا ورگ ناشیر انساری الپشنکی گوھری سنکر پرجاپتی بند کرو مدپردیش کانگریس کمیٹی کے مہا سچ ایوہ مریہ جلہ سنگٹن پرباری آدھرن شریع جگدی سینی جی سے آگ رہا ہے کہ وہ ہمارے آتیتیوں کا سواگت کریں مریہ ویاباری سنگ ہمارے بھی جو پستت ہے وہ بھی آدھرنی کماللہ جی مدپردیش کے بھاوی مکھ منتری جی کا سواگت کرنا چاہتا ہے میں آگرہ کرتا ہوں ویاباری بندوں سے کہ ہمارے نیتا دوائے آدھرنی شریع کماللہ جی اور مدپردیش مدان سوا کے پورو نیتا پرتیپکش آدھرنی شریع عجی سنگ راہول بھائیہ جی کا سواگت کریں ہمارے بیچ شاشن کے پورو منتری آدھرنی اونکار مرکام جی اپستیت ہے میں جلہ کانگریش کمیٹی کی اور سے آپ کا ہاردک سواگت وندن ابھی نندن کرتا ہوں عمر یا جلے کے پرتیش ت ویاباری مدپردیش کے بھاوی مکہ منتری شریع کمیل جی کا سواگت کر رہے ہے ویاباری ہنمان بھاکت ہمارے مدپردیش کے بھاوی مکہ منتری کمال جی کو ہنمان جی کی گدہ بھیٹ کر رہے ہیں ہنمان جی کے بھاکت ہمارے مدپردیش کانگریش کمیٹی کہ یشیسوی ادھیکش ان کو ہنمان جی کی گدہ یہاں پر بھیٹ کی جا رہی ہے اور ویاباری ان کا سواگت کر رہے ہیں کانگریش کے کانگریش کے برش نیتا میرے بھائی راہول سنگ جی ہمارے پورو منتری انکار سنگ مرکام جی ہمارے بدھائک پھندلال مارکو جی بسند سنگ ہمارے بدھائک بھوپیندر مناوی ہمارے بدھائک ہمارے زلا ادھیا ادھیاکش اجائے سنگ جی پرباری جگدی سینی جی رمہ شنکر شکلہ جی سہ پرباری اور رش بی سنگ جی ہمارے نگر پالی بھوپیندر ادھیاکش ایبن سبی پارشد سبی یہاں منچ پر بیٹھے ہوئے میں سب کا نام نہیں لے رہا میں نے کہہ دیا سب پارشد سب سب نیتا گن آدھر نیے بزرگوں نوجوانوں بھائیوں اور بہنوں بڑی کشی ہوئی آج عمری آکر آپ اتنی بڑی سنکھیا میں آئے مجھے بل اور شکتی آپ نے دی میں ہنومان بھکت ہوں عمریہ کے لوگ بھی ہنومان بھکت ہیں چندیا کے ہنومان کو میں پرنام کرتا ہوں ویرہ سونی ماتا کو میں پرنام کرتا ہوں بھگوان درسہ منڈا کو میں پرنام کرتا ہوں یہ آکے خوشی تو ہوتی ہے پر دکھ بھی ہوتا عمریہ زلہ دیش کے سب سے پچھڑے زلوں کی جب گنتی ہوتی ہے اس گنتی میں عمریہ زلہ آتا ہے عمریہ کی پہچان اس کے ون جنگل اور کوئلے کے کھیدانوں سے تھا انہ پردیش کے لوگ یہاں روزگار کے لئے آتے تھے آج کا کیا حال آج تو یہ پلائین ہو رہا ہے اور سب سے بڑی چنتہ اتتی بڑی سنکھیا میں یہاں نوجوان کھڑے ہیں سب سے بڑی چنتہ تو ان نوجوان کی ہے ہمارے بزرگوں نے تو اپنا جیون کاٹ لیا پر جو نئی پیڑی ہے جو مدھ پردیش کا نرمان کرے گی بھوش میں ہمارے وند کا ہمارے عمریہ کا نرمان کرے گی اگر اس کا خود کا جیون اور بھوش اندھیرے میں را کیسا نرمان ہوگا یہ سب سے بڑی چنتہ سب سے بڑی چنتہ کا بشے ہے ہماری ماتائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں ماتائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں کتے پیار سے انہوں نے پالا پوسہ ہے اپنے بچوں کو پر آج یہ بٹکتا ہوا بچہ بٹکتا ہوا نوجوان جس کے پاس روزگار کا کوئی اپائی نہیں یہ سب سے بڑی چنوتی ہے پرجات انت میں چناب ایک اتصاب ہوتا ہمارے دیش میں پرجات انت سات مہینے میں چناب ہر چناب میں الگ الگ مددے ہوتے ہیں پر اس دفعہ وکاس کا مددہ تو ہے کسانوں کی بات ہے نوجوان کی بات ہے پر ایک پرمک بات ایک اور ہے جو پچھلے چناب میں نہیں تھی کہ ہم اپنے دیش کی سنسکرطی کو کیسے جیوت رکھیں ہمارے دیش کی سنسکرطی ہمارے کانگریس کی سنسکرطی جوڑنے کی سنسکرطی ہے ہم دل جوڑتے ہیں سنبند جوڑتے ہیں رشتہ جوڑتے ہیں ہر سماج کو جوڑ کے رکھتے ہیں ہر دھرم کو جوڑ کے رکھتے ہیں ایسا کوئی دیش بش میں نہیں نہین جہاں اتنی جاتیہ ہوئے ایسا کوئی دیش بش میں نہیں جہاں اتنی بھاس آئے ایسا کوئی دیش میں نہیں جہاں اتنی تو Agg voi ہوں ایسا کوئی دیش ہوش میں نہیں جہاں عes heeft ہے ہوئے ہم جہاں سے دکشن جانتے ہیں ہمارا پجاما اور دھوتی بھی لنگی بن جاتی ہے یہ ہماری ویبنتہ ہے یہ ہماری انیکتہ ہے اور یہی ویبنتہ اور انیکتہ سے ہم ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں بھارت ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے یہ آج ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ ہمارے دیش کی سنسکرتی جوڑنے کی سنسکرتی ہے بابا صاحب امبیڑکر نے بابا صاحب امبیڑکر نے ہمارے دیش کو سمجھنا دیا کتنی بڑی چنوتی تھی کہ اس دیش میں ایسا سمجھنا بنائیں جہاں اتنے دھرم جاتیاں اور بھارشائیں ہیں بابا صاحب امبیڑکر نے ایسا سمجھنا بنایا جو وش میں مشہور ہے کئی دیشوں نے بابا صاحب امبیڑ کر کی بنائی ہوئے سمبیدان کی نکل کری پر اگر سمبیدان غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو کیا ہوگا آج ہماری سنسکرٹی جو جو جوڑنے کی سنسکرٹی ہے اگر یہ خطرے میں ہوئے تو ہم کیسا پردیش کیسا دیش آگے آنے والے پیڑیوں کو سواپنا چاہتے ہیں کیا ہم باتنا چاہتے ہیں درم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر جگڑا کرا لو کول کا بیگا کا گونڈ کا یہ تو انہوں نے شروع بات کری ہے درم کے آدھار پر باتو تب اس کے بعد جاتی کے آدھار پر باتو اس کے بعد بھاشا کے آدھار پر باتو آپ دیکھ رہے ہیں آج نوجوانوں آپ تو پڑھتے ہیں آپ کو سمجھے ٹامل نادو میں ہندی کا بیباد چل رہا ہے صحیح بات ہے ہندی کا بیباد شروع ہو گیا بھاشا کے آدھار پر باتو بنجاب میں 35 سال سے خالستان کا نعرہ نہیں تھا آج خالستان کا نعرہ لگنا شروع ہو گیا ہم کہاں گھسیٹے جا رہے ہیں ہم اپنے سنسکرتی کو کیسے جیویت رکھیں ہم اپنے سنبیدان کی نیب کیسے بچائے رکھیں سنبیدان کا دروپیوگ سنبیدان گلت ہاتھوں میں یہ چنوٹی اس چنام میں ہے سب سے بڑی چنوٹی میں اسے مانتا ہوں اور آپ کو رکھشک بننا ہے آپ کو رکھشک بننا ہے سنسکرتی کے آپ کو رکھشک بننا ہے ہمارے سنبیدان کے یہ میں آپ سے نیبیدن کرنا چاہتا ہوں اور یہی آج چنوٹی جو ہے یہ چنوٹی ہمیں سویکار کرنی ہے کہ ہم رکھشک بنیں گے اپنے سنبیدان کی اپنے سنسکرتی کی ہم رکھشک بنیں گے پندرہ سال بعد دسمبر دوہزار بیس میں کانگریس کی سرکار بنی شیبرات سنگھ جی نے مجھے پردیش سوپا کیسا پردیش سوپا جو کسانوں کی آتمہتیا میں نمبر ون ایسا پردیش مجھے سوپا بیروزگاری میں نمبر ون ایسا پردیش مجھے سوپا برشتہ چار میں نمبر ون ایسا پردیش مجھے سوپا برشتہ چار مدے پردیش نمبر ون ایسا پردیش مجھے سوپا برشتہ چنوٹی نہیں تھی ہمارے سامنے پندرہ سال بعد کانگریس کی سرکار بنی تھی ہم نے شروع بات کری اپنے نیت اور نیتی کا پریچے دیا ہم نے شروع بات کری کی ہمارے کرشی چیزر میں مضبوطی آئے ہمارے گاؤں میں کرانے کی دکان چلتی ہے یہ عمریہ کا بزار چلتا ہے جب کسان کے جیب میں کچھ پیسہ ہوتا ہے کسان کا بیٹا کا بچہ تب ہی پڑھائی کر سکتا ہے اچھی پڑھائی کر سکتا ہے اچھے کپڑے پہن سکتا ہے اگر اس کی جیب میں پیسہ ہوں اس کی کرشکتی ہوئی کھریدنے کی طاقت ہوئی ہم نے شروع بات کری ہم نے شروع بات کری کی کرشی چھیتر میں ایک نئی کرانتی آئے پندرہ مہینے تھے سرکار کے جس میں سے ڈھائی مہینے لوگ سبا چناب اور آچار سہیتہ میں گئے ساڑھے گیارہ مہینے میرے پاس تھے ہم نے پہلے کشت میں پہلا کشتہ ہم نے کہا ہم سب کسانوں کا قرضہ ماف کریں گے کیبل ڈیفورٹر کا نہیں چالو کھاتے والوں کا بھی ہم نے مدد پدش میں ستائیس لاکھ کسانوں کا قرضہ ماف کیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شیبرات سنگھ جی نے بدان سبا میں کہا یہ ایک شروع بات تھی دوسرا قسم چالو کیا تھا جب ہماری سرکار نہیں رہی میں مکہ منتری تھا میں بھی سودا کر سکتا تھا میں بھی سودا کر سکتا تھا جب بدھائی کہتے تھے ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں میں کہتا تھا میں سودا نہیں کروں گا اپنی کرسی کے لیے سودا میں نہیں کرنے والا اور محمد پدش کی پہچان سودے سے نہیں ہونی چاہیے شیبرات سنگھ جی مکہ منتری بنے پھر سے اور پچھلے پچھلے ساڑھے تین سال کا حساب آدھے نہیں پا رہا ہے ایسی ایسی کلاکاری یہ تو خود کہتے ہیں شیبرات جی خود کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں گوشنا کی مشین ہوں پر یہ گوشنا کی مشین ہے اور جھوٹ کی مشین بھی ہیں یہ ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا بینہ جھوٹ بولے ہوئے بیس ہزار گوشنا کریں ہیں پچھلے سالوں میں بیس ہزار آپ ان سے جہاں ندی بھی نہ ہوئے وہاں پل کی گوشنا کروا لیجئے وہ کر دیں گے یہ شیبرات سنگھ جی ہے اور آج کسان کو کیسے بٹکنا پڑا ہے خاد کے لیے بیچ کے لیے جگہ جگہ میں جاتا ہوں پردیش میں کیا بھاؤ ہے میں مالبہ میں تھا لسن کا بھاؤ ایک روپیہ آج کیا بھاؤ ہے کسانوں کے ساتھ کیا نئے ہو رہا ہے اور بیروزگاری بیروزگاری میں مدی پردیش نمبر بن شیبرات سنگھ جی آپ نے دیا کیا میں تو پوچھتا ہوں شیبرات سنگھ جی آپ نے دیا کیا ہاں آپ نے دیا شیبرات سنگھ جی آپ نے مہنگائی دی بیروزگاری دی برشتہ چار دیا گھر گھر میں دارو دی صحیح بات ہے یہ شیبرات سنگھ جی نے کیا مافیا راج دیا بلاتکار دیا بال اپراد دیا آدھی باسی اتیا چار دیا سب سے زیادہ آدھی باسی اوپر اتیا چار انیائے مدی پردیش میں ہوتا ہے نو جوانو آپ کو یہ سچائی اپنے سامنے رکھنی پڑے گی ہم نے تو اپنے نیتی اور نیت کا پریشے دیا اگر ہم نے کہا سو روپائے سو یونٹ سو یونٹ سو روپائے بجلی ہم نے دی ہم نے پینشن بڑھائی کونسا پاپ میں نے کیا کونسا گنا میں نے کیا کونسی گلتی میں نے کہی کہ میں نے کہا ہم گوشالہ بنائیں گے ہم نے مد پردیش کے اتیاس میں ایک سال میں اتنے گوشالہ نہیں بنے جتے میں نے ایک سال میں بنا دیا ایک ہزار گوشالہ بنائیں آج ہماری گو ماتہ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں گوشالہ کا الاؤنس انہوں نے گھٹا دیا گوشالہ بند ہو رہے ہیں کونسا پاپ میں نے کیا کہ میں آدھی باسیوں کو برطن دوں گا کونسا پاپ میں نے کیا یہ چطر آپ سب کے سامنے ہیں اور کتی لمبی چوڑی باتیں روزگار کی کرتے تھے آپ کو یاد ہے مودی جی دو کرو نوجوانوں کو روزگار ملے گا یاد ہے ہر سال کسانوں کو پچاس پتیشن نفع ہوگا یاد ہے یہ سب باتیں ان کی یہ تو دوہزار تیرہ چودہ میں کرتے تھے دوہزار انیس میں پاکستان سرجیکل سٹرائک راشترواد کی بات کرنے لگ گئے نوجوان کا نام آپ سنتے ہیں کسان کا نام آپ سنتے ہیں اور شیبرات سنگھ تمہیں سوچتا نہیں کتہ مانورنجر کا کام کر رہے ہیں وکاس یادرہ نکال رہے ہیں یہ وکاس یادرہ نہیں یہ تو اب نکاس یادرہ ہے یہ جنتہ کو حساب نہیں دے پارے ناٹک نوٹنکی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوں میں تو شیبرات سنگھ کو کہتا ہوں بہت رہے اچھے کلاکار ہیں آپ بمبائی جائیے ایکٹنگ کریے مدی پردیش کا نام روشن کریے یہ تصویر آپ سب کے سامنے ہے میں تو اتتا ہی کہنا چاہتا ہوں کی بہت بڑی چنوٹیاں بھبیشکی ہیں ہم اپنا مدی پردیش کو کیسے سرکشت رکھے ہم اپنے ناو جوانوں کے لیے روزگار نئے موقع کیسے بنائیں یہ خدان بند ہو رہی ہیں ان کا نجی کرن کیا جا رہا ہے یہ نئی خدانیں نہیں کھولیں گے اندرا گاندی جی نے رشت کرن کیا تھا کوئلے کے خدانوں کا یہ نجی کرن کر رہے ہیں دیش پر میں کوئلے کے خدانوں کا تاکہ دتہ شوشن ہو سکے ہو سکے تو چنوٹی ہے ہم مدی پردیش کا اپنے ناو جوانوں کا بھبشکی سرکشت کیسے رکھے ناو جوان کے لیے روزگار کے موقع کیسے ملے آج کے ناو جوان اور بیس سال پہلے کے ناو جوان میں ہمارے بزرگوں کوئے ہیں کہ دنیا میں بہت انتر ہے آج کے ناو جوان میں ایک طرف ہے آج کا ناو جوان کوئی ٹھیکہ نہیں چاہتا کمیشن نہیں چاہتا وہ تو ویف سائی کا موقع اور اپنے ہاتھوں کو کام چاہتا ہے یہ آج کا ناو جوان چاہتا ہے پر کوئی نیویش نہیں کوئی نیویش نہیں مدی پردیش میں ہم پانچ پردیشوں سے گرے ہوئے ہیں جس کو دکھشن میں اپنا سمان بیشنا ہے ٹامل نادو اور کیرل میں سمان بیشنا ہے وہ اپنا اودیوگ پنجاب اور ہریانہ میں لگاتا ہے کیونکہ مدی پردیش کی پہچان کس سے ہے مدی پردیش کی پہچان رشتہ چار سے ہے مدی پردیش کی پہچان مافیا سے ہے مدی پردیش کی پہچان ملاوٹ سے ہے میں نے شد کا یرد شروع کیا تھا میں نے مافیا کے خلاب یرد شروع کیا تھا کہ مدی پردیش کی ایک وشواس کی پہچان بنی ہے نیویش تب ہی آئے گا جب لوگوں کو مدی پردیش پر وشواس ہوئے پر یہ وشواس آج کا نہیں ہے آپ کتنی ناٹکی کر لو کتنی میڈیا میں ٹیلی ویژن میں آ جاؤ اور بول دو اب یہ اندور میں انہوں نے کیا تھا اور کہیں گے ایک لاکھ کروڑ روپے کا نیویش آئے گا یہ تو سات سال سے کر رہے ہیں نیویش کتا آتا ہے سو روپے اگر دیش میں نیویش لگتا ہے اس کا تیس پیسے مدی پردیش میں آتا ہے یہ حالت ہے آج نوجوانوں کی بھوشی کی سب سے بڑی چنتہ ہے اور یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے کرشی چیتر میں ہم نیتیاں بنا لیں گے کردہ ماف کر دیں گے پر نوجوانوں کا کیا ہوگا جب تک ان کا بھوشی سرکشد نہ ہوئے اور میں آپ سے انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں مدی پردیش کا بھوشی سرکشد رکھنا ہمارے بند کا ہمارے عمریہ کا بھوشی سرکشد رکھنا آپ کے ہاتھوں میں بیس سالوں سے پچیس سالوں سے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دیا کیا حساب دیتے ہیں آپ کو یہ جن کو آپ نے چنا کیا حساب دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آپ کو کیا حساب دیتی ہے ان کو حساب دینے لائک نہیں ہے کیول دھیان موردہ کیول ایسی باتیں کرنا جیسے آپ کو الجا دیں آپ کو گمرا کریں مدی پردیش کا بھوشی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کملنات کا ساتھ مک دینا کانگریس کا ساتھ مک دینا پر تصویر اپنے سامنے رکھ لیجیے پردیش کی اپنے زلے کی اور تصویر رکھ کے سچائی کا ساتھ دینا یہ میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ نے سچائی کا ساتھ دیا تو عمریہ کا بھوشی سرکشت رہے گا وند کا بھوشی سرکشت رہے گا مدی پردیش کا بھوشی سرکشت رہے گا اور بیس سالوں بعد عمریہ زلے کا جھنڈا مدی پردیش کی بدان سوا میں لے رائے گا آپ سب کا بہت 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 جلہ کانگریس کمیٹی کے ادھرکش پور ویدھائیت سمانی آجا سنگھ جی آئیں اور اپنا ادھر بھوشن دیں کہ بھوشن دیں یہاں پر اپستیر مدپردیس کانگریس کمیٹی کے سمبانی ترجیق مدپردیس کمیٹی کے سمبانی ترجیق مدپردیس کمیٹی کے سمبانی ترجیق مدپردیس کمیٹی کے سمبانی ترجیق جو نیرست کیے گئے ہیں انہاں دوازی انسوچی جات کے لوگوں کو پٹے ملنا چاہیے آپ سے بڑی آسائیں ہیں آپ جب سرکار میں تھے آپ نے کسانوں کا کر جواب کیا آپ نے بچیوں کے سعادی کے لئے انکیامل ہزار کی راستی آپ نے بجوردہ بکلانگ اور بردہ پینسن کو بڑھا کے دھگنا کیا عمریہ کی جلے کی جنتہ خوش آل تھی پرشند تھی لیکن یہاں پر وکاس نہیں ہو رہا ہے ہمارا جو چنسورہ سرکل ہے وہاں کے 136 گاؤں نیشنال پارک کے بفر جون میں سامل کر دی گئے وہاں کے لوگ پریسان ہیں انہوں نے کہا ہم نے گرام ساوہ نہیں کیا کیوں سامل ہو گیا مکھونتری جی کی دس ہجار گھوشنائیں ہیں لیکن ان گھوشنائوں کا کریانون نہیں ہوا گھوشنائیں کوری گھوشنائیں رہ گئیں آپ سے بڑی آسا جگی ہے آپ سے امید ہے کہ 2023 میں جب کانگریز کی سرکال آئے گی تو ہمیں نیائے ملے گا ہمیں وہ ہماری جو آسائیں ہیں ان کی پورت ہو گئی اور ہمارے جن پرتینی ہمارے کسان ایک ایک بوری خات کے لئے پریسان تھا وہ پرطاری تھے پانی نہیں ملنا تھا نہار کھلی ہے نہار سے کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے نہار ورن کرنے کے لئے سی جائے بھی بھاک تیار نہیں ہے میں بہت بہت آبھار بیت کرتا ہوں اور آپ کا سوگت اور عبینندر کرتا ہوں مریہ جلے کس پاون دھرد پر دھنواز جہیں ہیں اس جاناک پروس ریلی میں پدھارے ہمارے پڑوسی بھائی پورپنتری سمانی اونکار سنگھ جی سے انرو دے کی بغائیں اور منچ پہ اپنا سنچپس سمبودھن دیں بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی کانگریس پارٹی آب آج تھوڑا تگڑا نکالو بھائی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کمل ناج جی ہمارے اگریت اور ہمارے مکھ منتری ہم تو آج سے ہی اس بات کا سنگلپ لیتے ہیں کہ ہمارے دو ہزار تیئیس کے ہمارے مدفردیس کے مکھ منتری ماننے کملنات جی اور ہمارے نیتا آدھنی اجے سنگ جی آدھنی بھائیہ فندلال مارکو جی بسند پرتاب سنگ جی بھوپیندر سنگ جی اور ہمارے ماننے کملنات جی سمبان کر رہے ہیں دل کانگریس کے ادھنی آدھنی اجے سنگ جی اور سمبانیت ہمارے سبھی پدادھکاریگر اور کام گاؤں سے آئے ہوئے کانگریس کے جاباد شپاہی اور ہمارے ماتا بھینے نیشیو آئی ہوا کانگریس سیوہ دل آدھیواسی کانگریس مہیلا کانگریس اور تمام ہمارے کسان کانگریس سے لے کر کے سمی مورچہ پرکوشتوں کے ہمارے پدادھکاریگر اور گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے ہمارے کانگریس کے جعبات سپاہیوں ساتھیوں آج ہمارے پردیش کی بھوش اور عمریہ کی بھوش کے لیے آج آپ کو سنکلپ لے کے جانا ہے اور وہ سنکلپ ہے کہ دسمبر دوہجار تئیس میں کسی منج میں ماننے کم اللہ چی کو لائے گے اور مکھ منتری کے روپے یہاں عمریہ کے بھکاس کے لیے یہاں پر سوگات دینے کے لیے آئیں گے آج کم اللہ جی کہ نیترے تمہیں ہم نے جو بھکاس کا بیڑا اٹھایا تھا گاؤں گاؤں میں پچیس ہزار برتنوں کے لیے دینے کا کام جنم پہ پچاس کلو گہوں یا چاول دینے کا کام دس کاتر پہ ایک کنٹل گہوں یا چاول دینے کا کام ہم پوچھنا چاہتے ہیں سیوراز سنگھ جی آپ نے یوجنا بند کیوں کیا گریب کے گاؤں میں اگر پچیس ہزار برتن کے لیے دینے کا کام شروع ہوا تھا آپ نے اسی یوجنا کو بند کیا اور ہمارے گاؤں کے سیمہ میں تھاکر دیو کھیرو مائی کا اسٹھان کا سنرکھچڑ سمبردھن اور بکاس اس کے نرمار کے لیے جو اسٹھانی یوجنا ہم نے بنایا تھا ماننے کم اللہ جی نے کھجانہ کھول کے پیسہ دیا تھا آپ نے اسی یوجنا کو بند کرنے کا کام کیوں کیا اور ہمارے آدیوازی بھائیوں کے آدیوازی دیواز پر چھٹی دینے کا کام ماننے کم اللہ جی نے کیا تھا آپ نے بند کرنے کا کیوں کام کیا سیوراز سنگھ جی جواب دو اور جب کانگریس کی سرکار تھے اندرہ آواز میں دو ہجار آٹھ میں پچیس ہزار تھا دو ہجار نو میں پیتیس ہزار دو ہجار دس میں پیٹالیس ہزار دو ہجار گیارہ میں اٹالیس ہزار اور دو ہجار چودہ میں پچھتر ہجار ایک سال میں باتیس ہزار بڑھانے کا کام ماننے من موہن سنگھ جی سونیا گانڈی اور راہل گانڈے اور اس میں کم اللہ جی کینڈر میں منتری تھے آپ نے کیا تھا آج مہدی جی جواب دو آپ نے جو آواز کا پیسہ دو ہجار پندرہ میں ایک لاکھ تیس ہزار اور آج بھی ایک لاکھ تیس ہزار ہے لوہ کا ریٹ دگنا ہو گیا سیمنٹ کا ریٹ دگنا ہو گیا اور گریب آدمی کا آواز نہیں بن رہا ہے آٹھ سالوں میں اگر آپ تیس ہزار پرتیس سال بڑھاتے تو آواز کا پیسہ آج چار لاکھ روپے پرتیت گراہی کا ہو جاتا اس کی جواب سیوراست سنگھ اور نریندر موڈی جی کو دینا پڑے گا آج جناک روز میں ہم بتانا چاہتے ہیں یہ گریبوں کو لوٹنے کا کام موڈی جی اور سیوراست سنگھ جی کر رہے ہیں جناک روز میں میرے بھائیوں آپ سب کو طاقت کے ساتھ ماننے کمالنات جی کے لیے لگ جانا ہے میرے آدیواسی بھائیوں میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں پورے ہندوستان میں ماترے کیسا نیتا کمالنات جی ہے جو آدیواسیوں کے بیچ میں دکھ درد جانتا ہے اس لیے میں نے تو نعرہ دیا ہے سکار پرچھن وارا کا نیواسی ہے اور کمالنات بھی آدیواسی ہے آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں دھرنے کی کوئی بات نہیں ہے آدیواسیوں کے مان سممان سرکتا کمالنات جی کے شاند میں نیرنتر آگے بڑھے گا کوئی آدیواسیوں کا اپمان نہیں کر سکتا کمالنات جی کے رہتے ہم جیسے دندوری کا ایک گریب نوجوان کو آپ نے منتری بھی نہیں بنایا آپ نے کھجانہ کھول کر کے آدیواسیوں کے وکاس کے لیے اپنے راستہ تیہ کیا تھا اس کو بڑھانے کا کام ہمارے مانین کمالنات جی کے نیترتوں میں آگے دو ہزار تیئس میں بڑھے گا آپ سب کو جنہ کروس ریلی کے مادیم سے آج گاؤں گاؤں میں جانا ہے بھادپا کے نیتا سے پوچھنا ہے میرا مانین کمالنات جی یہاں کا جو آج جنجاتی کار کی منتری جی ہے ان کے کار کا ایک بہت بڑا اُدھاہرڑ سہڈول میں ایک نبالک بچی ہوسٹل میں رہتے ہوئے ان کا درہ چار ہوا اور ہوسٹل میں ہی اس بچی کا وہاں پر دیلیبری ہو گیا اور اس بچی لوگ لاج کے کارڑ اس بچی نے وہاں پر اپنے جو بچہ جس کو جنم دیا تھا اس کو کنارے میں رکھ دیا اس بچی کو اس سرکار نے جیل میں ڈالا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دس مہنے تک آپ کے ادھیک چکا کہ ادھین وہ بچی تھی آپ کے کلیکٹر آپ کے منتری آپ کیا کر رہے تھے آپ آدیواشیوں کے ہی تیسی نہیں ہیں ایسے منتری کو آپ لوگوں کو جاؤں گاؤں میں جواب لینا ہے میرے ساتھیوں آنے والے سمیں دو ہجار تئیس مانین کمالنات جی کا ہے رہے گا پردیس کا بھوش رہے گا دو ہجار تئیس میں کمالنات جی کو مکھ منتری بنا کر کے دو ہجار چوبیس میں راحل گاندی کو پردان منتری بنانا ہے ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے بہت بہت آپ سب کو دھنواد کرتے ہوئے آج کا سوٹی کی بیلا ہے آج کا سوٹی کی بیلا ہے نکل پڑو میدان میں داگنا کوئی لگنا پائے کانگریس کی سان میں بہت بہت دھنواد دیتے ہوئے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کمالنات جی جندہ واد ہمارا مکھ منتری کمالنات جی جندہ واد بہت بہت دھنواد جہے بہت بہت دھنواد آدھنی پروہاری منتری جی میں اب آگ رہ کروں گا پوشپراج گڑھ ویدان سمہ چھیتر کے ہمارے ویدھائک سمبھاک کے آدھیواسی نیتا آدھنی پھندلال جی وہ آئیں اور اس جناک روش ریلی میں اپنے وچار وقت کریں آدھنی پھندلال جی عمریہ کے پاون دھرہ پر اس جنرک روش ریلی میں مد پردیش کے ہمارے بھاوی مکھ منتری ماننی کمالنات جی نیتا پرتبکش ادھنی وائی راول بھائیہ جے اور جلہ کانگریش کمیٹی کے سمبھانینے ادھاکش ادھنی دادا حجیل سنجی کو ڈھیر ساری شک کامنا اور بڑھائی مہنچ میں بھی راجمان ہمارے سبھی ادھنی نیتا گن اور شامنے دور دور سے آئے انکر شاڑول اور عمریہ کے پاون دھرہ سے میرے ساندار جاندار میرے کار کرتا ساتھی گن ادھنی نیتا گن ساتھیو آپ سے میرا انورود ہے کہ اس جنہ کروش ریلی میں آپ نے جس ادھسائی کے ساتھ آج اس عمریہ میں آپ سب لوگوں نے پدھا رہے ہیں مجھے پورا بسواس ہے کہ دو ہزار تیئیس میں مدد پردیس میں ہم کانگریش کی سرکار بنائیں گے یعنی آپ لوگ سب چاہتے کانگریش کی سرکار بنائیں بھائے بھوک پرشتہ چار کی سرکار یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو اکھارنے کے لئے ہم آپ سب لوگوں کمر کسنے کی ضرورت ہے ساتھیو آج ہمارے مدد پردیس میں آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں مدد پردیس سرکار بنایا ماننی کمنلاج جی مکھ مندری بنائیں مدد پردیس کے ستائیس لاکھ کسانوں کا ہمیں رنڈ ماف کیا ساتھیو ہمیں دو لاکھ تک کے رنڈ ماف کرنا تھا لیکن ہمارے بہت سارے ویدھائی جنہوں نے لاکھوں کڑوروں کڑور روپیوں سے بکے جس کے کارن آپ کو ہم وہ لاپ نہیں دے پائے دو ہزار اٹھارہ میں ماننی کمنلاج جی پنائیں مکھ مندری بنیں گے اور جو ہمارے دو ہزار اٹھارہ کا جو بچن پتر تھا دو ہزار تیج میں ہم لاغو کریں گے یہ ہمارا آپ سب سے وعدہ ہے شاتھیو ہوا جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے میرے آدھیواشی سماج کے لوگ میرے آدھیواشی جنجاتی سماج کے ساتھ جس طریقے سے نایتیاچار کر رہا ہے دو ہزار تیج میں گن گن کے اس کے بدلہ لیں گے میں یہ آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے آدھیواشی سماج کے لیے ماننی ادھرنی کمنلاج جی نے کہا کہ ہمارے جنجاتی سمدھائی کے لیے ہمارے برہوں میں آپ نے پچاس کلو راشن دینے کا ہمارے جنجاتی سمدھائی کا جو جنگل اور پہاڑوں میں نباس کرتے ہیں ان کو یہ کنٹل کھا دیان دینے کا آپ نے ایسے محل پر یوجنا بنائے تھے کہ ہمارے جنجاتی سمدھائی کے جو ہمارا سرکار جو کانگریس کی سرکار نے جو بنا اور دکھ اور شک میں ہم آپ ساتھ ہیں اس دیس سے اس یوجنا کو بنایا گیا تھا شاتھیوں میں آپ سب کے کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تیس میں یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس طریقے سے آدھیواسی سماج کے ساتھ جو ہمارے دو ہزار تین چار سے جو ہمارے بکاس کی گتی آگے آگے بڑھی آج وہ سارے رکھ کر کے رہ گیا ہے ونہ یتیاچار اور بھرشتہچار دباؤ پھوٹ ڈال کے نفرت پیدا کر کے اور اس وقت پردیس اور دیس میں بھارتی جنتہ پارٹی سر افساسن کرنا چاہتی ہے ہمارے ادھرنی راشتی نیتا مانی راہل گاندی جی نے کنیا کماری سے لے کر کے کاس میر تک اس پورے دیس کو انہوں نے جوڑنے کا کام کیا اور بتا دیا کہ ہمارے بھائی جو یہاں نفرت پھیلا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی مہگائی بیروچگاری جو ہمارا یوہ شاہ تھی جو آج چوراہ ہے وہ اس میں کھڑے ہیں ایسے لوگوں کو دو ہزار تیس میں مانی قبل لادی نے کہا کہ ستر پرشنٹ نوکر یا حمد پردیس کی یوہوں کو دیں گے یہ ہمارا وعدہ تھا اس لئے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بیٹیوں کے لیے اس سماج کے لیے اس پردیس کے لیے ہم کو آپ کو مل کر کے جو ہمارے ادرنی نیتاؤں نے جس ادیس اس دیس کو ستنترتہ دلائی آج ہماری اور جمعہ داری بڑھ گئی ہے آج وہ انتیم چھوڑ میں جو کھڑا ویکتی ہے آپ کا موہ نہار رہا ہے آپ یور دیکھ رہا ہے کانگریس کی یور دیکھ رہا ہے کیا ہے میرے کانگریس کی نیتہ آپ اب اس دیس کو آجاد کرائیں اس دھرتی کو آپ نے سیچا ہے آج آپ کے جمعہ داری ہے کہ ایسے بچار دھارا جو آر ایسس کا بچار دھارا بجرنگ دل کا بچار دھارا آپ اب چوشینہ کا بچار دھارا اس دیس میں جڑ جماتی رہی ہے ساتھیوں ایسے بچار دھاران کو ہم قدہ بھی شوکار نہیں کریں گے بھائی آپ سب سے انروت کرتا ہوں کہ جیسا اکروش ریلی میں جنسلاب جو اڑا ہے ہم کو دو ہجار تیج میں آپ کا دو بیدھان سبا ہے عمریہ میں دو بیدھان سبا ہے ایدی مانی کمنلات جی کو آپ مکھ مندری بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دو بیدھان سبا اور جہاں جہاں آپ کا رشتے ناتے بھائی ہیں ان کو آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم دو ہجار تیج میں مانی کمنلات جی کو مکھ منتری بنائیں گے عمریہ سے دو بیدھان سبا بیدھائک چون کر کے مدھ پردیش میں بھیجیں گے ایسا آپ سے انروت کرتا ہوں جہاں جہاں بھرا دھنوات اب میں آگ رہ کروں گا وند کے لادلے سپوت مدھ پردیش بیدھان سبا کے پورو نیتا پرتپکش ہم سب کے پرینیتا آدھر نے عجیل سنگھ راہول بھائیہ جی سے کہ وہ ہم سب کو اپنا مارک درسن پردان کریں پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش پور مکمنتری پور کندری منتری ہم سب کے نیتا آدھر نے شری کمنلات جی پور منتری آدھر نے شریع امکار سنگھ جی پائے پھندے لال جی بدھائیہ جی بسند ویجے سنگھ جی بدھائیہ جلا کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش شریع اجے سنگھ جی پرباری آدھر نے شریع سینی جی سر پرباری شکلا جی کٹنی سے بدھارے کمان سنگھ جی ستنا سے بدھارے تیوارے جی بشرا جی آدھر نے وسودہ سنگھ جی آدھر نے ہمارے بہین ویجر آہوگڑ کے شریع ودی پدما شکلا جی رشمی جی منچ ویراجمان سبے سمبانت ورش جن انوپور شہدول امریا کٹنی سے بدھارے سبے سمبانت نیتا گن اور یہ سبہ مپدھارے اپنا سب سمبانت ورش جن بزرگ ماتائیں بہین آم آپریہ نوی وکساتھی کا اپنا اور کملنات جی کے بیچ میں ہم زیادہ دیر نہیں رہے چاہیتا ہیں کملنات جی بہت چنتت ہیں امریا جلہ کے ادھیاس بیس سال سے ہن دونوں سیٹ میں کانگریس پارٹی چناؤں نہیں جی دیا ہے اور آج آوہ در کی کہیں کیوں خودو ہنوان بھکت ہیں امریا جلوم ہنوان بھکت لوگ ہیں تو ان کا ٹوٹکا ہے آج کے یدھی امریا جی تب تو اپنا کے سرکار کانگریس پارٹی کے بنی ہم اپنا کے طرف سے آس پاشن دھیان ہے کہ امریا جلہ کے ہر ایک ناگرک آج سنکلپ لے تھے کہے کہ ہمار پتو جی امریا کے بدائق رہ چکے انہیں سو سرسٹھ ہم پنچے سنکلپ لے تھے بھاشن تو دین ہمار اومکار سنگھ جی اور بھندے لال جی ہم بھاشن دے نہیں آئے نہ ہم تو صرف اپنا کے طرف سے سنکلپ لے چاہی تھے یدھی اپنا سنکلپ لے چاہی تھے دھات اٹھائے کے کملنات جی کا مطاہ دے کیا بار دونوں کے دونوں سے ہم پنچے اپنا کے جولی مدیب کانگریس پارٹی کے سرکار بن کے رہی ان کے وکاس یاترہ سے برمت نہ ہوئی کون وکاس یاترہ اٹھارہ سال وکاس کے حساب نہیں دے رہے آئے اوکر حساب نہیں دے رہے آئے کہ جنتہ جو انہیں سرکار کا چنس وہ سرکار کا خرید فروض کے ودایکن کا گرائے دیس کا یہ ہے وکاس یاترہ ہے چناؤں کے سال آئے گا سات آٹھ مہینہ میں چناؤں ہوئی احمار پردیس کے مکمنتری بریائے کے یاد آئی کیونکر بہینی ہوئے ہی کہا ہوں اب کہا تھے ہم بہینہ یوج نہ دے والے ہیں ہزار روپیہ اٹھارہ سال تو ماما بنے رہے بچن کے بھوش احمار پردیس کے مکمنتری کمیں سمیں گھتر رہے لیکن کسانن کی کرجہ معافہ وردہ پینشن بڑھی اور انیک یوج نہ عیسن رہی جیسے آج مت پدیش کے تصویر بدل جات ہی ان کے روزگار اپلپد ہوتے ہی ان کے پر روزگار بھٹکتے نا لیکن او کے بعد پھر سے وکاسی آترہ نکلے ایک اتر مت پدیش کے جنتہ 2023 کے نومبر بدے کہ ہم پنچن کا وکاس تچاہی ہم ہی وہ کانگریس پارٹی سرکار چاہی جون ہمارا وکاس صحیح مکر سکے بہت بہت دنیواز جائے دنیواز راہول بھئیہ آپ نے ہم سب کو کانگریس سرکار میں جو پلپدیاں تھی ان کے وارے ہم بتایا موسیقی